اسلام علیکم جی تو آج ہم بنا رہے ہیں یہ کلر فل سا زردہ وہ بھی میرے طریقے سے یہ بہت اچھا بنتا ہے چلیے ملکر بناتے ہیں یہاں میں نے دو گلاس چاول لے لیے تھے بھگونے کے لیے یہ والے میں نے دو گلاس لیے تھے اب ہمیں زردے کے لیے چاہیے پھیکہ کھویا لیا تھا میں نے ایک پاؤ ایک پاؤ جتنے یہ کلر فل مٹھائی تھی یہاں سارے نٹس اچھا یہاں پر جو ہے میں یہاں یہ رنگین سمیوں کا استعمال کروں گی میں اس میں فوڈ کلر نہیں ایٹ کروں گی جی اس لیے تو یہ میرے سٹائل میں لڑتا ہے تو یہاں میں نے یہ پانی بوائل ہونے لگ دیا ہے چاولوں کے لیے اور یہ دوسرا پانی سمیوں کو ہم الگ بوائل کریں گے اور چاول کو الگ ساتھ اس لیے بوائل نہیں کریں گے کہ وہ سمیوں کا رنگ چاول پر آ جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اب یہاں میں نے ہاف کیجی جتنی چینی لی ہے چاول پر تقریباً ہاف کیجی ہی ہے اب میں پانی میں گھی ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے جو ہے چاول یا سوئیاں آپس میں چپکیں گی نہیں ایک دوسرے سے سوئیاں ہمیں تقریباً 80% جو ہے اُبال لینی ہے باقی 20% وہ چاولوں کے ساتھ دم میں ہو جائیں گی جبکہ چاول ہمیں سوئیاں سوئیاں تقریباً 80% ہو گئی تھی اب انہیں میں اچھے سے چھان کے اس میں پھیلا دوں گی اب میں نے یہاں چاول پوائل ہونے ڈال دیئے ہیں یہ ہمیں صرف 20% وائل کرنے ہیں لین دیکھیں میں نے چاول چھان لیے یہ دیکھیں اچھے خاصے سخت ہیں بینڈج کو اگنور کیجئے گا وہ مجھے نٹس کٹتے ہوئے کٹ لگ گیا تھا اب آپ نے چاول دیکھ لیے نا کتنے ہارڈ ہیں ہاں پر اب میں نے تقریباً پاو سے تھوڑا سا زیادہ دیسی کی لے لیا تھا اور اس میں میں نے لائچی ڈال دی ہیں تھوڑا سی خوشبو اس میں آ جائے تو پھر اس میں ہم چینی ایٹ کر دیں گے یہاں میں نے یہ تک ساری چینی ایٹ کر دی تھی اس میں اور یہاں میں ڈال رہی ہوں گرم دودھ بھر کے ایک کپ کچھ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے زردے کے چاول ہارڈ ہو جاتے ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ پانی مٹ ڈالیں اس میں گرم دودھ ڈالیں اب جب اس میں اس میں ہم یہ نٹس بھی ایٹ کر دیں گے سارے اب اس میں اچھے سے بوائل آ گیا تھا چینی ملٹ ہو گئی تھی تو اب میں اس میں چاول ایٹ کر رہے ہوں جو میں نے جسٹ ٹوینٹی پرسنٹ رنگ کیے تھے اب ہم پانچ منٹ کھول کے اچھے سے پکائیں گے تاکہ تھوڑا سا شیرہ ڈرائے ہو جائے اب جب شیرہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو میں اس میں وہ سوئیاں ایٹ کر رہی ہوں اس میں اور تھوڑا سا کھویا باقی وہ لاسٹ میں ہم دم پہ ڈالیں گے اب تقریباً دس منٹ کے لیے سے آپ ڈھک کر رکھتے ہیں یہ میں نے بچا لیا تھا اینڈ میں ڈالنے کے لیے یہاں پر تقریباً دس منٹ ہو گئے تھے دم دیئے وے اب میں اسے کھول کر باقی کا کھویا اور مٹھائے ایٹ کر دوں گی اور پھر دوبارہ اسے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی لیجئے یہ ہمارا رنگ برنگا ساتھ شادیاں والا زردہ تیار ہے بہت اچھا بنا تھا آپ بھی میرے طریقے سے بنائیں اور آپ چاہیں تو فوڈ کلر فیٹ کر لیں بہت مجھے یہ کرنگین سمیہ زیادہ اچھی لگتی ہیں تو میں اس میں ہی بناتی ہوں موسیقی موسیقی